اسلام علیکم دوستو اگر آپ ایتھلیٹ ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا انرجی کا کام کرتے ہیں جس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے جنریٹ ہوتی ہے کیلوریز برن ہوتی ہیں تو اوویسلی آپ ریڈ بل سے واقف ہوں گے اور ریڈ بل پینا بھی پسند کرتے ہوں گے انفیکٹ یہ ایک انرجی ڈرنک ہے ہمارے پاکستان میں جو پیا جانے والا سب سے کامن اور سب سے بیسٹ ایتھلیٹ کے نزدیک جو ہے وہ ریڈ بل ہی ہے اگر آپ ریڈ بل پیتے ہیں اور آپ اسے اس کی آوٹپٹ سے بھی فیملیر ہوں گے تو ایسے گوڈ انرجی ڈرنک آپ اس کو کنزوم کر سکتے پی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریڈ بل سے ٹین ٹائمز زیادہ انرجیٹک انرجی ڈرنک بتانے جا رہا ہوں بلکل نیچرل آرگینک اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی فیکٹری میں منفیکچر ہوا ہو کسی کیمیکل سے بنا ہو اس میں کیفین ہو کچھ بھی ایسا نہیں ہے ایسی چیز جو آپ کے باڈی کو انسٹینٹلی جو ہے وہ بوسٹ اپ کر دے اور آپ کو جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ایک دم سے پروائیڈ کر دے اور اس کو کنٹینیوسلی مینٹین بھی رکھے تو اس کے لیے آپ کو آپ کے پاس جو ہے وہ دو تین چیزیں ہونے چاہیے پانی کا ایک گلاس میرے پاس آبیلیبل ہے ایک لیمن ہاف لیمن اور ایک بیری کا شہ بیری کا شاید اس لیے ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ نورملی ریڈ بل جو ہے وہ لڑکے اور اثلیٹ پیتے ہیں چاہے وہ سولہ سال سے اباب لڑکے ہوں یا پھر مین کٹیگری میں آنے والے لوگ ہوں وہ ریڈ بل پیتے ہیں تو اس کے لیے انرجی ڈرنک بنانے کے لیے آپ کو بیری کا شہ کی ضرورت ہے بیری کا شہ جو ہے وہ مردوں کے لیے کیوں زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں دوسرے جتنے بھی شہد ہوتے ہیں پاکستان کی باؤنٹریز کے اندر اس کے حساب سے نیوٹریشن لیول بہت اچھا ہوتا ہے جو کہ مرد کی باڈی کو جو ہے وہ بینیفیشل جو ہے وہ بینیفیشل ہوتا اس کے لیے بیری کا شہ آپ جب بھی لیں تو اپنے وینڈر سے ہمیشہ تیسری یا دوسری کارٹ کا شہ لیں پہلی کارٹ کا شہ جو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ پھولوں کا شہ وہ فیمیل کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اگر فیمیل جو ہے وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر وہ بیری کا شہ یوز نہ کریں وہ پھولوں کا شہ استعمال کریں جو مرد ہے وہ جو ہے بیری کا شہ یوز کریں ان کے لیے بیسٹ ہے وومن کے لیے بھی اور من کے لیے بھی یہ سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹریشن لیول بیسٹ رکھا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو انرجی ڈرنک میں بنانے جا رہا ہوں اس میں بھی اسی کا استعمال ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لینے کے بعد ایک لیمن جو ہے ہاف لیمن یا اپنی ضرورت کے مطابق لیمن اس میں جو ہے وہ نچوڑ دینا ہے لیمن آپ نے نچوڑ دیا اس کے بعد آپ نے ایک دو چمچ جتنے بھی شاید جتنا بھی آپ یوز کرتے ہیں جتنا بھی آپ کنجوم کرتے ہیں جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیسے میں اس میں دو چمچ اڈ کر کیونکہ مجھے کوئی شوگر نہیں ہے الحمدللہ ایک چیز آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ وہ شہد استعمال نہیں کر سکتے میں نے اپنے ایک دو سے کہا کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ شہد کیوں نہیں کرتے ہیں تو دم سے حیرت میں آگیا اور مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کو آپ کا دماغ تو نہیں حرام ہو گیا یہ تو شہد اور شوگر کا مریض وہ تو مر جائے گا اس طرح ایسا بالکل بھی نہیں ہے شہد وہ جو تو اس سے شوگر میں بھی شفا ہے میرے دوست ہیں ان کے دادا بو ہیں ان کی ایج 80 years ہیں ان کے فیزیشن نے شہد ریکمینڈ کیا تھا وہ ڈیلی کنزوم کرتے ہیں ڈیلی لیتے ہیں ان کو آج تک کوئی مسئلہ نہیں وہ بھاگے پھرتے ہیں اور ان کا شوگر لیبل بھی بالکل کنٹرول ہے شہد ہو تو شوگر میں استعمال کر سکتے لیکن اگر شہد میں کچھ چیز مکس ہوئی ہے چینی آڈ ہوئی ہے تو اس کا ظہر ہے وہ تو سیتمن لوگوں کو بھی نقصان ہوگا مریض تو پھر وہ الگ بات ہو جاتی ہے تو یہ آپ مس کنسپشن اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ شوگر کے مریض شہد استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں شفا ہے تو اس میں شفا ہی ہے آپ اس کو شہد کو یوز کر سکتے ہیں شوگر کے مرض میں بھی اب واپس ہم نے ٹوپک پہ آتے ہیں تو میں نے ایک پانی گلاس فول ٹائم آپ کئی انرجی جو ہے وہ کنزیوم ہو چکی ہے آپ کا انرجی لیول گرا ہو ہے تھوڑا سا تھنڈا پانی لیں مطلب زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو کہ کنزیوم مطلب لے نہ سکے اس میں آدھا جو ہے وہ پیس جو وہ نیمون چوڑ دیں اور اس میں دو چمج شہد ڈال لیں شہد ہو بیری کا شہد دوسری اور تیسری کارٹ کا شہد ہو اور کیونکہ پہلی کارٹ کا شہد ہے وہ پھولوں سے بنتا ہے اور اس کو عام روٹین میں کچھا شہد بھی کہا جاتا ہے تو وہ شہد آپ نے نہیں لینا ہے روٹین میں آپ بیری کے شہد یوز کرے خاص طور پر مردوں کی بات کارم اس میں بہت سارے فوائد ہیں ان کے لیے ایک یہ دیکھیں پانی لیا لیمن ڈالا شہد کے دو چمج ڈالے مکس کیا انرجی ڈرنگ تیار ہے اور یہ نیچرل ہے بلکل آرگینک ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز آرگینک کی طرف دوبارہ ٹرینڈ شروع ہرے لوٹ رہے ہیں سائنس کو بھی میڈیسن کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ نیچرل چیزوں سے ہی باڈی میں اچھی چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کنزمشن میں یا کہیں نہ کہیں ہام فل ہو جاتی ہیں آپ ملک کا اچھا انرجی ڈرنک ہے اس لئے میں نے اس کو ساتھ رکھا ہے تاکہ آپ کو اگر آپ افور نہیں کر سکتے اس کو 300 پرائیس ہو چکی ہے اور اگر آپ 3000 کیجی بیری کا شہر لے لیتے ہیں خالص بالکل تو اس کنزمشن کے لیہا سے پیسو کے لیہا سے بہت کنوینینٹ ہے بہت اکانومیکل ہے اور فائدے کے لیہا سے یہ ریڈ بول سے دس گنا زیادہ بینیفیشل ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں بلکل آپ کا انرجی ہے گھر چکا ہے آپ اس کا ایک سپ لیں یقین کریں یہ بہت دلکش ہے اور ایک دم سے آپ کی آنکھوں میں انرجی آجاتی ہے آنکھوں میں چمک آجاتی ہے تھنڈا ہو اس میں شہد ہو لیمن ہو تھکے ہوئے ہو اس کو پی کے دیکھے گا اس میں اللہ نے ایسی انرجی رکھی ہے بے تہاشا بیری کا شہد ویسے بھی یوز کرتے رہے ذنگ میں یہ نہیں ہے کہ گرمی آگے تو سردی آگے تو بھاگ پڑتے ہیں ہم لوگ دیسی گھی بھی لاؤ جی وہ جی شہد بھی لے ہو جی خوش میواز آگ بھی لے جی بھئی یہ آپ کی روٹین میں چیزیں ایڈ ہونی چاہیئے اس کو روٹین میں کھاتے رہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا ہر طاقت وچ گرم ہوتی ہے لیکن جب آپ شہد کو پانی میں مکس کر کر اس کی تاثیر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ سلم گرمیوں میں وہاں ہوتی گرمی ہیں تھی زیادہ تو وہاں پر آپ پانی میں شہد ڈال کے پیا کرتے تھے تو یہ آپ کو اینرڈی ڈرنگ آج میں نے آپ کو بتایا ہے میرا کام تھا آپ کو بتانا لوگوں کے ساتھ اس میسیج کو آگے فاول کرنا یہ آپ کا کام ہے پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی میں ایڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ ایسے فائد اٹھا سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ یقین کریں ویڈیو ختم کر دی تھی لیکن یہ یہ جو تازگی اور جو فرق جو میں نے محسوس کی ہے میں آپ کو لفظوں میں پہ اس کو استعمال کیجئے یہ بہت مزے کی چیز گرمیوں میں ایک بیس چیز ہے انرجی ڈرنک کے طور پر آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ ورکنگ پیپل میں ایکٹیوٹی زیادہ ہے ایکٹیوٹی نہیں بھی زیادہ اس کو استعمال کریں یہ بہت ہی بیالا چیز دنگیو سو ملچ اللہ فیس ملچ